السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہو ونسلی علی رسولہ الكریم اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم سامعین کچھ ہمارے بھائی کچھ ہماری بہنیں یہ کہتی ہیں کہ نماز پڑھنے کے بعد مسلح کا کونہ موڑ دینا چاہیے کچھ ہمارے بھائی یہ بھی کہتے ہیں ہمارے بزرگ کچھ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر آپ کونہ نہیں موڑیں گے تو شیطان نماز پڑھے گا اگر شیطان کو نماز پڑھنا ہوتی تو وہ اللہ کی نافرمانی کیوں کرتا اگر شیطان کو وہ بہت بھولے لوگ ہوتے ہیں جو یہ کہتے ہیں ان کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ شیطان نماز پڑھ لے گا اگر نہیں موڑو گے اس کا کونہ تو یہ بے اصل بات ہے اگر شیطان کو نماز پڑھنا ہوتی تو وہ اللہ کی نافرمانی کیوں کرتا اگر شیطان کو نماز پڑھنا ہوتی تو وہ امام صاحب کی پیچھے پڑھ لیتا اگر شیطان کو نماز پڑھنا ہوتی تو وہ آپ کو نماز سے روکتا کیوں اگر شیطان کو نماز پڑھنا ہوتی تو مسلح کے علاوہ دوسری صفح پہ نماز پڑھ لیتا لہذا مسلح موڑنے کی کوئی حقیقت نہیں ہے کوئی شریعت کا حکم نہیں ہے کسی طریقے سے بھی یہ کسی حدیث کی کتاب میں کسی مسائل کی کتاب میں اس کو بیان نہیں کیا گیا ہے لہذا یہ بھی اصل بات ہے کوئی نہ موڑ لے کیا اگر کوئی ہمارا بھائی زدی ہے کوئی ہمارا مسلمان بھائی زدی ہے کہ اس کو سکونی نہیں ملتا جب تک مسلح کا کوئی نہ موڑے تو اس کو موڑ دیا جائے اس کو موڑنے دیا جائے اس سے منع نہ کیا جائے اگر وہ موڑ دیتا تب بھی کوئی حرج نہیں ہے لہذا بس یہ ہے کہ اس بات کی کوئی حقیقت نہیں ہے کونہ موڑ لے کا کوئی حکم نہیں ہے کچھ نہیں ہے یہ بے اصل بات ہے بے حقیقت بات ہے اب ایک بہن نے سوال کیا کہ یہ سنا گیا ہے کہ مسجد میں جب آزانیں ہوں آزانوں کی آوازیں آئیں تو آزانوں کی آوازوں کو خموشی سے سنا جائے یہ سنا گیا ہے کہ خموش رہنا چاہیے تو ہم کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ فجر میں جب اٹھتے ہیں تو دور مسجدوں سے آزانوں کی آوازیں آتی ہیں تو کیا ہم اس درمیان میں کچھ پڑھ سکتے ہیں تو بلکل پڑھ سکتے ہیں بلکل پڑھ سکتے ہیں آپ دور مسجدوں سے آہستہ آہستہ آپ کے کانوں میں آوازیں دوسری مسجدوں سے آپ کی محلے کے علاوہ دوسری مسجدوں سے جو آوازیں آپ کے کانوں میں آئیں تو اس درمیان میں آپ بلکل کچھ بھی پڑھ سکتے ہیں مطلب دینی کتابیں پڑھ سکتے ہیں وظیفہ پڑھ سکتے ہیں تسبیح پڑھ سکتے ہیں قرآن مقدس کی ترابت کر سکتے ہیں حدیث کی کوئی کتاب پڑھ سکتے ہیں بغیرہ بغیرہ اور آپ کے محلے میں جب آزان ہو آپ کے قریب آپ کے قریب جو سب سے زیادہ قریب جو آپ کے مسجد ہے اس کی آزان سن لیجیے بس بس کافی ہو جائے گا ایک آزان سن لی جائے خموشی کے ساتھ اس کا جواب دے دیا جائے بس یہی کافی ہو جائے گا یہ ہمیں اس بات کا مقلف نہیں بنایا گیا کہ مسجدوں میں جگہ جگہ پچاس مسجدیں ہیں اور پچاس جگہ آزان ہو جائے جب تک ہم بیٹھے رہے ہیں نہیں یہ ہمیں اس بات کا مقلف نہیں بنایا گیا بلکہ صرف ایک مسجد سے آواز آئے اس کی آزان کو ہم سن لیں اس کا جواب دے دیں یہی کافی ہو جائے گا